بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اور اسٹیبلشمنٹ اس بات کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتی کبھی بھی اس بات کو وہ خاطر میں نہیں لاتی کہ کبھی بھی اس کے جرنیل کے اوپر حملہ کیا جائے اور نواز شریف کی جانب سے یہ ایک مرتبہ حملہ نہیں کیا کیا نواز شریف کی یہ پوری ہسٹری رہی ہے پوری تاریخ ہے کہ نواز شریف نے اپنے پہلے دن سے جب سے نواز شریف نے سیاست کا آغاز کیا حالانکہ نواز شریف نے جو سیاسی آنکھ کھولی سیاسی پیدائش ایک جرنیل کی گود میں ہوئی جرنیل کی گود میں سیاسی پیدائش نواز شریف کی ہوئی لیکن اس کے باوجود نواز شریف کی جانب سے جرنیلوں کے اوپر حملے کا سلسلہ آج تک جاری ہے جس پر جرنیل آنسل منیر آرمی چیف نے اب دو ٹوک قسم کا فیصلہ کرتے ہوئے ایسا ایکشن لیا ہے کہ چودہ تبق روحشن ہو گئے ہیں نواز شریف نے اور نواز شریف کو آخر کار ملک کے اندر بھاگنا پڑا دوڑنا پڑا ہے اور دوڑیں لگ گئی ہیں اور نواز شریف کبھی اسلامباد کبھی لہور کبھی مری اب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہاتھ پاں مار رہے ہیں ملاقاتیں کر رہے ہیں لیکن اب نواز شریف کو کوئی نہیں بچا سکتا دوسری جانب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے بہت اہم ترین معاملات سامنے آئے ہیں بہت اہم ترین اقتعامات سامنے آئے ہیں بہت اہم ترین فیصلے کی ہے کہ اہم اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس پوری ویڈیو کو سننا ہے آپ نے اور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ یہ والا ہفتہ کتنا اہم ترین ہفتہ ہے اور اس ہفتے میں جہاں پر نواز شریف کی گرفتاری عمران خان کی رہائی اور نہ صرف عمران خان کی رہائی بلکہ عمران خان کو انتخابات میں جانے کا موقع ملنا ہے انتخابات میں الیکشن کیمپین کرنے کا موقع ملنا ہے اور عمران خان کی یہ جو قیدو بند کی صحبتیں ہیں وہ ختم ہو جانی ہے اور عمران خان نے بڑی آسانی کے ساتھ عوامی عدالت میں جا کے سرخروح ہو کے باہر آنا ہے اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا لیکن نواز شریف کو جو گرفتاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے گرفتاری کا جو ایکشن لیا گیا ہے وہ اس مقصد کے تحت لیا گیا ہے اس بات پر لیا گیا ہے اس بنیاد پر لیا گیا ہے کہ نواز شریف کے اوپر کیسز ہے نواز شریف کے اوپر کنوکشن ہے نواز شریف کے اوپر نواز شریف مجرم ہے نواز شریف جیل سے بھاگا ہوا ایک قیدی ہے نواز شریف علاج کی وجہ سے دبائی لینے کے لیے لندن گیا تھا اور شباز شریف نے چھ ہفتے کے لیے گارنٹی دی تھی کہ نواز شریف لندن جا رہا ہے لندن جانے کے اس کو اجازت دی جائے حالانکہ دنیا کے کسی قانون میں دنیا کے کسی بھی قانون میں اس طرح کی کوئی گونچائش اور اس طرح کا کوئی بھی رستہ نہیں ہے ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے جیل کے اندر ہسپتال ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں سارا عملہ ہوتا ہے وہ اس کی دیکھوال کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے لیکن یہاں پر تو صاف نظر آ رہا ہے ایک ڈراما کیا گیا ایک دھوکہ دیا گیا عوام کی نظروں میں دھول چونکا گیا اور اس کے بعد نواز شریف کو پاکستان سے نکال کے لندن بھیج دیا گیا اور جہاز کے اندر بیٹھتے ساتھ ہی نواز شریف کی طبیعت ہشاس بشاس ہو گئی نواز شریف کی طبیعت ٹھیک ہو گئی نواز شریف کو نہ کوئی ٹیکہ لگا نہ کوئی گولی کھائی نہ کوئی علاج ہوا اور جیسے جہاز کے اندر بیٹھا تو اس کے بعد طبیعت اس کی ٹھیک ہو گئے سب کچھ ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ سارا ایک ڈراما تھا ساری ایک فلم تھی ساری سٹوری تھی سارا ایک منصوبہ تھا اس منصوبہ کی تحت نواز شریف کو پاکستان سے نکالا گیا اور نواز شریف اتنا بڑا احسان پھرا موش آدمی ہے جس طرح کا جس طرح کا احسان جتنا بڑا احسان نواز شریف کے اوپر کیا گیا اس سے بڑھ کر اس سے بڑا دھوکہ جو ہے نواز شریف نے اپنے احسان کرنے والوں کو دیا اور احسان کس نے کیا تھا نواز شریف کے اوپر جنرل باجبہ نے اور جنرل فیض حمید نے اور آنے سے کچھ دن پہلے لندن سے نواز شریف نے دو ٹوک قسم کا پیغام بھیجا تھا اور پیغام یہ بھیجا تھا بلکہ ایک سادس تیار کی تھی جنرل باجبہ کی ٹرائل کی جنرل باجبہ کی اتصاب کی جنرل باجبہ سے حساب کتاب کی اسی طرح سے جنرل فیض حمید سے تو اتصاب تو تیرا ہونا چاہیے پوچھا تو تجھ سے جانا چاہیے جو منی ٹریل جو منی لانٹرنگ کی ہے اس کی منی ٹریل دو جو آپ کے پاس ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس ہیں لندن کے فلیٹس ہیں آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی اتنا پیسہ کہاں سے آئی اس کا اپنے منی ٹریل دینا ہے اتصاب تو نواز شریف کو ہونا چاہیے الٹا یہ بات کرتا ہے جنرل باجبہ کی اتصاب کی جنرل فیس کے اتصاب کی اور دو سابق چیف جسٹس کے اتصاب کی اب یہ براہ راست جو نواز شریف اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی شیر سمجھتا ہے بہت بڑا کوئی تیسمار خان سمجھتا ہے یہ دل بان گیا اب اس کو پتا چلا کہ یہاں سے بڑا سخت ریاکشن آیا ہے اس کے بعد ہی سوری سوری کرتے ہوئے اس نے اپنے سارے بیانات واپس لیے اور سارے بیانات واپس لیتے ہوئے کہا کہ نہیں نہیں میں بلکل صدر گیا ہوں اور میں بلکل اچھا بچہ بن گیا ہوں اور میں پاکستان آ کر اب کوئی ایسی بات نہیں کروں گا مجھے صرف پاکستان آنے کا موقع دیا جائے اس وقت یہ منصوبہ بنایا گیا تھا کہ نواز شریف کو پاکستان کے اندر ایک ٹرپ بچھا کے لانا ہے ایک جال بچھا کے لانا ہے اور نواز شریف کو اس بات کی سزا دینی ہے جو اس نے اتنا بڑا اعلان کیا دیکھیں عمران خان کی آج تمام کی تمام باتیں ست ثابت ہو رہی ہیں عمران خان نے بڑا عرصہ پہلے بتا دیا تھا ان سے بتالے کہ نواز شریف ایک ایک کر کے اپنے مطالبات سامنے رکھے گا ایک ایک کر کے بات کرے گا کہ پہلے مجھے پہلے مجھے سزا سے بچایا جائے پہلے مجھے اس طرح کے حالات و واقعات پیدا کیے جائیں کہ مجھے الیکشن میں جانے کا موقع دیا جائے پہلے مجھے جو جیل بھیجنا ہے اس سے بچایا جائے مجھے پھر این آر او دیا جائے میری کیسز ماپ کیا جائیں مجھے تمام کیسز کے اندر این آر او دیا جائے اور مجھے کیسز کے اندر پکڑانا جائے دوسرا یہ مطالبہ ہوگا تیسرا یہ مطالبہ ہوگا نواز شریف کا کہ میرے لئے راہ مارک کی جائے وزارت وزیراعظم ہاؤس کے لئے وزارت عثمہ کے لئے اور انتخابات کے اندر میرے تمام کے تمام مخالفین کو جیل میں ڈالا جائیں یہ عمران خان نے بتا دیا تھا کہ یہ نواز شریف کی جانب سے پورے انتخابات کے پہلے پاکستان آنے سے پہلے یا پاکستان آنے کے بعد ایک ایک کر کے اس کی جانب سے پوری لسٹ فرام کی جائے گی پورے مطالبات کی ایک ویرس دی جائے گی اور اس کے اوپر عمل درامت کے لئے نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو کہے گا جہدنالعاصم کو کہے گا اور پاکستان کی ٹاپ ملڈرسٹی کمانڈ کو کہے گا لیکن جیسے ہی نواز شریف کی جانب سے حملہ کیا گیا تو جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بات کو سمجھ سکی ہے اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ نواز شریف نے کبھی نہیں سودھانا نواز شریف سودھانے والا آدمی نہیں ہے لہٰذا اس کو گرفتار کیا جائے اور اسی طریقے سے گرفتار کیا جائے جس طریقے سے یہ بھاگا تھا جس طریقے سے عدالتوں نے اس کو محرور اور استحاری ڈیکلئر کیا تھا بلکل اسی طریقے سے گرفتار کر کے نواز شریف کی سزا پر عمل درامت کیا جائے جو اس کے اوپر جرم ثابت ہوا ہے جو اس کو سزا ملی ہے جو اس کے اوپر جرمانہ لگا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر عمل درامت کرتے ہوئے سزاؤں کو عمل درامت کرتے ہوئے پورا کیا جائے نواز شریف کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے عدالتوں کی جانب سے تو سامنے آ چکا ہے معاملہ عوامی عدالت نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اس وجہ سے نواز شریف کے چانسز بلکل زیرو ہو چکے ہیں لیکن عمران خان کی رہائی کے چانسز اور عمران خان کے وزیراعظم ہاؤس میں جانے کے چانسز اور وزیراعظم بننے کے چانسز برائٹ ہو چکے ہیں کیونکہ عمران خان کے علاوہ پاکستان کے اندر لیڈرسپ والے کوالٹی اور عوام میں مقبولیت کسی اور کی نہیں ہے